سلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد احسان اللہ زیان انفرمیٹیو سورس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا how to create google اکاؤنٹ کہ ہم google اکاؤنٹ, gmail اکاؤنٹ یا play store ID کیسے create کرتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے تو play store سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو gmail اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے ایمیل اکاؤنٹ یا gmail اکاؤنٹ کو use کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے facebook یا youtube پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو gmail اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں google اکاؤنٹ یا gmail اکاؤنٹ یا gmail اکاؤنٹ ہم کیسے create کرتے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل یا لائپ ٹاپ پہ google chrome open کرنا ہے google chrome open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے sign in کا بٹن نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پہ sign in کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے sign in کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے ایمیل اڈریس اور پاسفرڈ پوچھا جا رہا ہے لیکن ہم نیو اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے create اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ create اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دو آپشنز آئیں گی for myself یا business تو یہاں پر آپ for myself پہ کلک کریں گے for myself پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے next کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے اس فارم کو fill up کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ first name آئے گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں احسان اللہ اور last name میں ch اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا user name type کرنا ہے جس نام کا آپ اپنا gmail account بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ type کرنا ہے لیکن یہ یونیک ہونا چاہیے کیونکہ already کروڑوں کی تعداد میں google account بنے ہوتے ہیں تو جو already create ہوگا وہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ letter اور number دونوں type کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں احسان اللہ ahs anu lah ch 005566 یہاں پہ user name type کرنے کے بعد next آپ نے یہاں پہ password type کرنا ہے جو بھی آپ password رکھنا چاہ رہے ہیں تو same password میں بھی ہم character اور number دونوں type کر سکتے ہیں اسے یہاں پر میں نے لکھا ہے asdf at the rate of one two three four تو confirm password میں بھی again آپ نے یہی retype کرنا ہے asdf at the rate of one two three four تو password type کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے جیسے آپ next کریں گے تو یہاں پہ آپ سے mobile number پوچھا جا رہا ہے تو یہ security purpose کے لئے ہے اگر آپ اپنا gmail id یا password بھول جاتے ہیں اس کو recover کرنے کے لئے یا new password لگانے کے لئے آپ کے number پر ایک verification code آئے گا جو آپ نے یہاں پہ enter کیا ہوگا تو آپ اپنا password یا آپ اپنا account recover کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number انٹر کرنا ہے mobile number انٹر کرنے کے بعد جی اگر آپ کے پاس already کوئی email address ہے تو یہاں پہ آپ recovery میں اپنا email address بھی type کر سکتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے date of birth لکھنی ہے جیسے یہاں پہ میں نے select کیا February day, May, 6 اور یہاں پہ آپ year select کریں گے date of birth کے بعد next یہاں پہ ہے gender تو یہاں سے آپ نے gender select کرنا ہے male, female جو بھی آپ select کرنا چاہے ہیں جہاں سے میں male select کر دیتا ہوں gender select کرنے کے بعد یہاں آپ نے next پہ click کرنا ہے جی یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے password کو save رکھنا چاہے ہیں یا never اگر آپ یہاں save پہ click کریں گے تو next time آپ نے جب بھی login کرنا ہوگا تو آپ کو password لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ automatic پہلے ہی fill ہوگا تو آپ یہاں سے اسے save پہ بھی click کر سکتے ہیں اور never کرنا چاہے ہیں تو never بھی کر سکتے ہیں جی یہ کچھ privacy terms and conditions ہیں اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے i agree پہ click کر دینا ہے کہ میں ان terms and conditions کو agree کرتا ہوں جی friends تو آپ کا gmail account create ہو چکا ہے اس icon پہ آپ click کر کے یہاں سے اگر آپ picture لگانا چاہ رہے ہیں اپنی profile پہ تو camera کے انشان پہ click کر کے آپ profile picture upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ further google account کو manage کرنا ہو تو آپ یہاں پہ manage account پہ click کر کے password change کر سکتے ہیں اور اپنے account کو further secure بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ name change کرنا ہے date o verse change کرنی ہے یا password change کرنا ہے یا آپ اپنا mobile number change کرنا ہے تو جیسے ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو google account کو کیسے منی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم next video میں سیکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے ملتے ہیں next video میں ایک نئے topic کے ساتھ تب تک کے لگے اللہ حافظ